بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل سچائی یہ ہے کہ تمہارا دل باتیں کریں یعنی وہ بات کہو جو تمہارے دل کے اندر ہو دل میں جو ہوتا ہے وہی اصل سچائی ہوتی ہے اہل و ایال کے ساتھ حد سے زیادہ محبت نہ کرو کہ کہیں ضروری کام میں فطور نہ آ جائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہو تمہاری قسمت بدلنا شروع ہو جائے گی جان لو کہ جنت میں لے جانے والے صرف دو کام ہیں اللہ کا ڈر اور خوش اخلاقی نیک باتوں کو جتنا جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچا دو اور مخالفوں کی فکر مت کرو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نعمت کا نامناسب جگہ پر خرچ کرنا ناشکری ہے بڑے کام کرو بڑے وعدے نہ کرو جب انسان کسی دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنی نا اہلی بیان کر رہا ہوتا ہے جو بندہ بھی اللہ کے قوانین سے مو موڑے گا وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا نادان کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی ہنر نہیں اور جو یہ نکتہ جان گیا وہ نادان نہیں رہتا آفیت کے نو حصے لوگوں سے الگ رہنے میں اور ایک حصہ ان سے ملنے میں ہے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نہ ذر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے بچپن میں کی جانے والی نیکی پچپن سال تک اپنے اثرات دکھاتی ہے دنیا کی نعمت اگر دکھ اور تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا ایک جنت ہوتی عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ جب آپ کو نعمت سے نوازے تو اس دنیا میں ہی اس کی قدر کر لی جائے دورت مند بننا چاہتے ہو تو ایک چیز رات کو سوتے وقت تکیے نیچے رکھ کر سویا کرو اور وہ ہے آیت القرصی کامیاب تجارت کا ایک خاص اصور یہ ہے کہ وہ ایمانداری اگر ایمانداری نہ ہو تو تجارت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر ان محنت اور توجہ ہو تو گھر بیٹے ہی اللہ کے قرب کا عالی مقام حاصل کیا جا سکتا ہے استاد کی مار والد کی شفقت سے بہتر ہوتی ہے بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت میں ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امام صاحب کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں باعدب بنائے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ